اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزمان اسدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسدباس چشتی آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر رہا ہوں بہت امپورٹن قسم کی ویڈیو ہے یہ جو آپ کو شاپ نظر آ رہی ہے یہ لاکھوں کروڑوں سے سٹارٹ کی ہوئی شاپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ستر ہزار سے سٹارٹ کی گئی یہ ایک شاپ ہے اور یہ بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم ایلومینیم گلاس کا بزنس کرنا چاہیں اس کی شاپ لگانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کیا یہ کام سیکھنا پڑتا ہے یا ہم کاریگر رکھ کے صرف شاپ لگائیں اور یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بھائی سے جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی شاپ سر کیا حال ہے آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام مبادر رحمان ہے اچھا جی کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو یہ ایلومینیم گلاس کا بزنس کرتے ہوئے مجھے سر پانچ سال ہو گئے ہیں ویسے کام کرتے ہو اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں کاریگری کر رہا تھا کہاں پہ کر رہا تھے کاریگری اسلام آباد میں کام سیکھا کہاں پہ آپ نے اسلام آباد سے سیکھا اچھا آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ یہ کام سیکھے مجھے شونک بھی تھا کچھ لیکن بس شونک اور ماں پہ اپنے دعا دی کی بٹا جو شونک ہے وہ کرو صحیح پھر آپ نے کام سٹارڈ کیا کتنے عرصے میں یہ کام سیکھے گئے آپ مجھے تقریباً تین سال لگ گئے ہیں تین سال لگ گئے اچھا آپ کو ٹوٹل پانچ سال دو سال کیا کیا ہے پھر دو سال کاریگری کرتا رہا ہوں کیا سیلری ملتی تھی وہاں پہ سیلری شروع میں پندرہ تھی پھر بیس ہو گئی اچھا اچھا آپ نے یہ کام کتنے پیسوں سے سٹارڈ کیا میں نے یہ ستر ہزار سے ستر ہزار پیسے آپ کے پاس یہی ستر ہزار تھے یا اور زیادہ بھی تھے یا صرف ستر سے سٹارڈ کیا نہیں انویسٹ ستر تھی ستر پاس تھے وہی مطلب لگائیں اچھا آپ کے شہر میں بڑی بڑی شاپس ہیں کیا آپ نے وہاں وزٹ نہیں کیا کہ وہ تو بڑی دکان ہے آپ کی چھوٹی جی وزٹ تو کیا ہے بس وہ ہوتی ہے نا کہ بندے کو یہ زیادہ بڑی ہے میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن مجھے پتا تھا اللہ پاک میری ماں باپ کی دعا ہے مجھے انشاءاللہ میں مٹی میں بیہار ڈالوں گا اسے سونا بناتوں گا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوا یہ میری ابھی تقریباً آٹھ نو منت ہوئے دکان ڈالی کو ستر ہزار سے سٹارڈ کیا تھا اب الحمدلہ ہر چیز ہے دکان میں آپ کی یہ دکان اب کتنے پیسوں کی ہے مطلب اس میں کتنے پیسوں کا میٹیریل پڑا ہوا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ سے اوپر کا پڑا ہوا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ نے اس ستر ہزار جو اس میں شاپ میں ڈالے تھے وہی ستر ہزار آپ کے پاس وہی پیسے اسی شاپ میں ہیں یا آپ نے اس سے زیادہ بڑھا ہے مطلب ستر ہزار کے علاوہ کوئی اور انویسمنٹ نہیں کی نہیں اور انویسمنٹ نہیں کی لیکن گھر کے اخراجات ضرور کی ہیں اچھا اسی میں سے مطلب آپ نے شاپ سے کما کے آپ نے گھر کے اخراجات بھی چلائے ہیں اور جو پانچ لاکھ کی اب آپ کی شاپ ہو گئی ہے اس میں کوئی اور پیسے نہیں ڈالے اسی سے کما کے اسی شاپ میں ڈالے جی اسی میں کسی سے کمایا اور اسی میں ڈال دی مطلب خود ہی مٹی خود اچھا آپ نے یہ جو بزنس ماشاءاللہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اگر ہمارا کوئی بھائی یہ کام سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ بھی یہ کام سیکھے گا پہلے جی سیکھنا لازمی ہے لازمی ہے اچھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ مال کہاں سے مانگواتے ہیں اور یہ شیشی کا جو ریٹ ہے اور یہ الومینیم کا ریٹ ہے اس میں پرافٹ پرسنٹیج کیا ہوتی ہے پہلے مال کہاں سے مانگواتے ہیں آپ مال میرا تو رحمیر خان سے آرہا ہے صحیح اچھا آپ کو کیسے پڑ رہا ہے جو فائیو ایم ایم کا جو گلاس ہے اس کا پر سکیر فٹ کیا ریٹ ہے یہ نویر پہ ہمیں پہنچ مل رہا ہے ادھر ہم سو روپے سیل کر رہے ہیں اچھا نویر پہ مل رہا ہے دوسرا روپے بچا رہے ہیں دوسرا روپے بہت کم نہیں ہے یہ سکیر فٹ میں ہو جاتا ہے رننگ میں نہیں ہے سکیر فٹ میں ہو جاتا ہے اچھا صحیح صحیح مثلا ایک آفیس آپ کسی کا تیار کرتے ہیں چھوٹا سا آفیس اس میں تقریباً کتنا گلاس لگ جاتا ہے اس میں بچت کتنی رہتی ہے اگر پچاس ہزار کا کام ہونا تو ہمیں چھے سات ہزار بچ جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ پھر تو ٹھیک ہے اچھا جو فائیو ایم کا نوے کا پڑ رہا ہے اور دوسرا جو دوسرا بڑا دس ایم کا ہوتا ہے یا آٹھ ایم ایم کا آٹھ ایم ایم بھی ہوتا ہے آٹھ ایم ایم کا کیا ریٹ ہے آٹھ ایم ایم کا ریٹ ہمیں مل رہا ہے ایک سو پچپن روپے کتنے کا بیج رہے ہیں ایک سو ستر ایک سو ستر کے بیج رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ ایم ایم کا کیا ریٹ ہے ایم ایم کا پرسنٹیج ہوتا ہے صحیح کتنا پرسنٹ ہوتا ہے وہ تیتیس ہوتا ہے تیس ہوتا ہے مطلب وہ ٹھیکنس کے مطابق ہوتا ہے نا صحیح صحیح اچھا تیتیس تیس پرسنٹ سو روپے کے پیچھے ہزار کے پیچھے اچھا ہزار کے پیچھے نہیں ہوتا تیتیس پرسنٹ لاکھ کے پیچھے تیتیس پرسنٹ اچھا لاکھ کے پیچھے تیتیس پرسنٹ اگر لاکھ کا مال لیں گے تیتیس پرسنٹ تیتیس ہزار آپ کا ہے سمجھے پھر اس طرح سے وہی میں بھی یہی کہہ رہا تھا اچھا بھائی جان آپ ہمارے ویورز کو کیا میسے دینا چاہیں گے کہ وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے کام یہ الومینیم گلاس کا اور آپ کی ایک بہت بڑی اگزمبل ان کے سامنے ہے کہ صرف ستر ہزار پیسے کام سٹارٹ کیا ہے اور جو پیسے ہیں وہ صرف اور صرف وہی ستر تھے اور اس میں کوچھ نہیں ڈالا انہوں نے اچھا تو آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہے تو وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے بندہ اگر بزنس کرنا چاہے تو میرے خیال سے ادھار کبھی نہ اٹھائے جی جی بلکل اور جتنی اس کی حمد آفورڈ ہے وہ اس سے سٹارٹ کرے لیکن اللہ کا نام لے کر اپنے کام میں بہیمان ہی نہ کرے دل لگا کے کام کرے محنت میں عظمت ہے صحیح آپ نے جو یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ کو مہانہ کتنی بچت رہتی ہے مجھے تیس بھی چالیس بھی پچاس ہزار بھی ہو جاتی ہے صحیح اور ادھروائز کبھی کبھی تو مطلب دس پندرہ دن میں پچاس بھی بچ جاتا ہے اچھا ماشاء اللہ اچھا یہ کام بندہ سٹارٹ کرے تو پہلے یہ کام سیکھے سیکھنا لازمی ہے کیونکہ اگر کاریگر رکھتے ہیں تو کاریگر کچھ نہیں پلے بڑھنے دیتے انہیں پتا ہے کہ انہوں گڑا پتا ہے صحیح وہ دڑا مڑا ماس مقصان آتا ہے اس سے پھر مطلب کام کتنے عرصے میں یہ بندہ سیکھ جائے گا یہ بندے کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی کوئی ہے جو تین سال چار سال میں سیکھ جاتے کوئی کوئی لگے رہن دینے یہ کام بہت بریقی والا ہو جاتے جی بلکل صحیح اچھا آپ کے یہ شاپ اپنی ہے رینڈ کی ہے میری شاپ یہ رینڈ کی ہے شاپ پہ جو رینڈ ہے اس کا کتنا رہتا ہے سات ہزار آپ کے پاس کاریگر کتنے ہیں میرے پاس دو کاریگر ہیں دو ہیلپر ہیں ان کی کیا دیہاڑی ہے یا سیلری ہے یہ سیلری نہیں ہے مطلب یہ انہوں رکھا ہوا لیبر ریٹ پر لکھے ہوئے ہیں یہ کام سیکھ رہے ہیں کام دو سیکھ رہے ہیں دو کر رہے ہیں مطلب اپنا آپ کے نظرے میں یہ کیسا بزنس ہے الومینیم گلاس کا یہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اچھا چلتا ہے مطلب ہمارا تو اوروں کا ہم کیا بتا سکتے ہیں آپ کا بہت اچھا چاہ رہا ہے تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ بھائی نے کتنی اچھی باتیں کی اور یہ کوئی بڑا بزنس نہیں ہے جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی کروڑوں ہونے چاہیے لاکھوں ہونے چاہیے اب آپ کے سامنے ایک بڑی ایگزمپل ہے کہ یہ ستر ہزار سے سٹارٹ کیا ہوا کام ہے اور یہ مہانہ ماشاءاللہ چالیس پچاس ہزار بچہ دن کو ہو جاتی ہے سات آٹھ ماہ پہلے انہوں نے یہ شاپ لگائی تھی پانچ چھے لوگ ان کی جو ہے نا آج شاپ ہیں اور اسی شاپ سے انہوں نے کما کے اپنے گھر بھی چلایا ہے گھر پہ بھی خرچ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا کہ ان کے ماں باپ کی دعا ان کے ساتھ ہے اور یہ کامیاب ہے تو جی ویورز آپ نے دیکھا باقی ساری مزید کمپلیٹ باتیں جو ہے نا اس ویڈیو میں ہو چکی ہیں اور کوئی بات نہیں رہے گی کہ میں آپ کو بتاؤں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پولیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم